بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی کتاب کے ساتھ جس کا نام ہے تمرین السرف یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے جو اکثر مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے تو اس کتاب کو ہم پڑھنے والے ہیں تو یہ کتاب شروع ہوتی ہے تو یہ کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل میں تو چلیے پڑھتے ہیں جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں کئی لفظ ہوتے ہیں کبھی زیادہ کبھی کم مثلا حامد مسجد کی طرف گیا عربی میں اس کو یوں کہیں گے اس کو یوں کہیں گے ذہب حامدن علی المسجدی اس میں چار لفظ ہے یہ کہہ ذہب حامدن الہ اور المسجد ان میں ہر ایک کے ایک معنی ہے عربی قوائد میں اسی کو کلمہ کہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ذہب حامدن علی المسجدی یہ چار کلمے مل کر کے ایک جملہ بنا ہے تو چاروں کے معنی الگ الگ ہیں جیسے ذہب من گیا حامدن حامد یک انسان کا نام ہے الہ من طرف المسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ ہے تو وہی کہہ رہے ہیں کہ چار کلمے سے مل کر کے جملہ بنا تو آپ نے دیکھا کہ ایک جملہ چار کلمے سے مل کر کے بنا تو اب کلمہ کیا ہوتا ہے وہ کلمے کی تعریف کر رہے ہیں کہ کلمہ جو لفظ بابانہ مفرد ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں یعنی جو لفظ بابانہ مفرد ہو مفرد ہو اور اس کا اپنا ایک معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں کوئی بھی لفظ آپ بولیے اگر اس کا اپنا ایک الگ سے کوئی معنی ہے اور وہ اکیلا ہے تو وہ کیا ہے کلمہ ہے اب کلمے کی تین قسم ہیں اسم فیل حرف اسم کیا ہے اسم یعنی ناؤن نام اسم کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس میں وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی بتائے اور اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور تینوں زمانوں یعنی ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے جیسے قلم حامد مسجد تو یہ جو قلم حامد مسجد ہے ان تینوں کا اپنا ایک الگ الگ معنی ہے یعنی جب اب کلم کہتے ہیں تو قلم سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک خاص چیز کی طرف آپ کا ذہن جاتا ہے یعنی یہ کوئی ایک لکھنے والا ایک آلہ ہے جیسے حامد کا لفظ سنتے ہیں تو آپ کی دماغ میں آتا ہے کہ حامد ایک انسان کا نام ہے جیسے مسجد کا لفظ آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مسجد یعنی نماز پڑھنے کے ایک خاص جگہ ہے جیسے انہ بولتے ہیں تو سامنے والا سمجھ جاتا کہ انہ کے مطلب ہوتا ہے میں تو وہی کہہ رہے ہیں کی اس میں وہ ہوتا ہے جس کا اپنا ایک الگ معنی ہوتا ہے فیل فیل یعنی وعب ہندی میں سے کہتے ہیں کریا وعب یا کریا اب اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ فیل کیا ہوتا ہے فیل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے جیسے فعالہ اس نے کیا ذہبہ وہ گیا تو کہیں کہ فیل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے یعنی فیل میں ایکشن ہوتا ہے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے تو جب بھی آپ کوئی فیل بولیں گے تو اس میں کوئی نے کوئی زمانہ ہو گئی جیسے کسی نے کہا ذہب وہ گیا جیسے ہی آپ نے ذہب وہ گیا اتنا سنا آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ یہ کام ماضی میں ہو چکا ہے یعنی ماضی کا زمانہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ کام ماضی میں ہوا ہے وہ جائے گا جیسے آپ نے سنا وہ جائے گا تو آپ کی دماغ میں آتا ہے یعنی یہ کام ابھی ہوا نہیں ہے ہونے والا ہے مستقبل میں ہونے والا ہے تو فیل میں کیا ہوتا ہے کہ فیل میں زمانہ کا پتا چلتا ہے کوئی نہ کوئی زمانہ اس میں ضرور پایا جاتا ہے تو وہی کہنے جیسے فعالہ اس نے کیا یعنی کب کیا ماضی میں کیا تو ماضی کا زمانہ اس میں پایا جاتا ہے ذہب وہ گیا وہ گیا ہے نہیں ماضی میں گیا تو اس میں ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی کہے گا یا ضریب وہ مارتا ہے یا مارے گا یعنی مارے گا ابھی مارا نہیں ہے مستقبل میں مارے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مستقبل کا زمانہ آپ کو پتا چلتا ہے تو فیل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے حرف وہ کلمہ ہے جس کے مانہ اس میں فیل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ مانہ نہ آئے مثلا الہ کے مانہ تک من کے مانہ سے علا کے مانہ پر تو یہ حرف کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ ان کو اس میں فیل کے ساتھ ملا کر کے نہیں بولیں گے نہیں لکھیں گے تب تک آپ کو مانہ سمجھ مان نہیں آئے گا جیسے الہ مانہ تک کیا تک جب تک ہم نہیں کہیں گے الہ المسجد مسجد تک تب تک آپ کو مانہ سمجھ مانہ نہیں آئے گا من مانہ سے کیا سے علا کے مانہ پر کیا پر پرسی پر ٹیبل پر کچھ آگے آپ کو ملانا پڑے گا تو وہی کہہ رہے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے یعنی یہ پریپوزیشن ہے اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک یہ کلمیں جو کہ ایک بات میں ہوتے ہیں اگر صحیح نہ ہو تو بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے ان کلمات کو علائدہ علائدہ صحیح بنانے کے کچھ قائدیں ہیں اسی کے علم کا نام ہے علمِ صرف علمِ صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور علمِ تغیر کا طریقہ بیان کیا جائے اس علم کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور سے کلمات کا تلفز کر سکیں علمِ صرف کا تعلق ہے لفظ سے اور علمِ نو کا تعلق ہے ایراب سے یعنی کہاں زبر لگانا ہے کہاں زیر لگانا ہے کہاں پیش لگانا ہے یہ آپ علمِ نو میں پڑھتے ہیں علمِ صرف میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایک لفظ کو ایک لفظ سے کئی سارے لفظ کیسے بنائے جائے جیسے فعلن ایک مزدر ہے فعل ایک مزدر ہے اس سے آپ فعلِ ماضی فعالہ بناتے ہیں فعلِ مزارِ یفعالو بناتے ہیں پھر فعلِ امر افعال بناتے ہیں پھر اس میں تفزیل افعالو بناتے ہیں پھر اس میں مبالغہ فعال بناتے ہیں تو اس طریقے سے ایک لفظ سے کئی سارے لفظ بنائے جاتے ہیں جب تک آپ علمِ صرف نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو لفظ کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں ہوگی چونکہ فیل میں کسرس سے تغیرات ہوتی ہیں اسی لئے ہم پہلے اسی کو بیان کریں گے تو کلمہ کی تین قسم ہے اس میں فیل حرف تو سب سے پہلے یہ فیل سے بحث کریں گے اس کے بعد پھر اس میں مائیں گے